بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے عزیز بچوں جیسے کہ آپ لوگ کو پتا تھا یہ چھوٹیاں چل رہی ہیں اب چھوٹی جو مکمل ہو گئی تو پھر سے آج آپ لوگ کا آن لائن کلاس شروع ہو رہا ہے تیسرا چپٹر آپ کے بو کا تیسرا چپٹر چل رہا تھا کچھ ریڈنگ ہو چکا تھا اور کچھ بچا ہے آج اس کو دیکھئے دوسری راہ چھوڑوں نے پھر خلیج کے گھر کو چنا لیکن اس بار چھوڑ ذرا دیر سے آئے گدھا اس وقت آنکھ انگھ رہا تھا لیکن کتے کی چھٹی حص کہ رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے جیسے ہی چھوڑ گھر میں داخل ہوئے کتے نے پوری طاقت سے بھونکنا شروع کر دیا حالانکہ کل کی زخم ابھی تہزہ تھے لیکن اس کے غیرت سے یہ گوارہ نہ کیا جس کا نمک کھایا ہے اسی سے غداری کرے مگر جب خلیج جاگا تو چور پھر چکمہ دے کر جا چکے تھے اب تو خلیج کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے کپڑے پیٹنے کے لکڑی سے کتے کو دھولائی کر دی بیچارہ کتہ کیا کرتا دل ملا کر آ گیا گدھے کو اپنے دوست کے حالت پر بہت طرز آیا اس نے اسے مشرع دیا کہ اب وہ کسی حال میں بھی نہ بھوکے ہیں چار روز بعد پھر وہ چور خلیج کے گھر میں آ دھمکے ہیں پتہ نہیں وہی پہلے والے چور تھے یا دوسرے چور جیسے گھر میں داخل ہوئے کتہ بھوکنا ہی چاہتا تھا کہ گدھے نے اسے روک دیا اور پھر کتے کو بھی اپنے زخموں کے ٹیس نے نہ بھوکنے پر مجبور کر دیا دو دن اس نے وفاداری دکھائی تھی اور دونوں دن نتیجہ اچھا نہیں نکلا چور خلیج کے گھر کے ایک ایک چیز لے کر چلتے بنے صبح کو جب خلیج سو کر اٹھا تو سارا گھر خالی تھا کتے اور گھر کے سوا ایک ساتھ جو سہن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور کوئی چیز باقی نہ بچی تھی خلیج نے اپنا سر پیٹ کر سر پیٹ لیا اپنے سامان کو اس سے زیادہ پروا نہ تھی مگر دوسروں کے کپڑے بھی تو گئے تھے اب کیا ہوگا اس نے سارا الزام کتے پر ڈالا اس کے ہوتے ہوئے چوڑ سامان لے کر چلتے بنے اس نے بیچارے کتے کی توازو لاتوں مکوں اور گھونسوں سے کی اور پھر یہ کہا کر گھر سے نکال دیا کہ حرام کا مالک ہا کھا کر موٹا ہو گیا کتہ بیچارہ زہر زہر کے گھونٹ پی کر رہا گیا شاید اسی روز سے اس کہاوت کا جنم ہوا دھووی کا کتہ گھر کا نہ گھاٹ کا اب جو ہے الفاظ میننگ الفاظ مانی ہے اس کو دیکھے گا کافی بہت داستان کہانی مکمل پورا سناٹا خاموشی تاریح حاوی نامقول نامناسی سہن آگن خامخہ بے کھاری حس حرکت داخل غسنا غیرت شرب چکمہ دھوکہ ترس رحم مشورہ سلا ٹیس ٹیس درد نتیجہ جام